اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا قرم و فضل فرمائے آج بروز پیر بائیس جنوری ہے تو کاروواری ہفتے کا پہلا دن ہے حالات سکریپ کے کچھ تھنڈے ہی ہو گئے ہیں زیادہ ہی تھنڈے ہو گئے ہیں کیونکہ ایک تو دھند اور سردی پورا ملک بند جیسا ہے پنجاب میں شدید سردی ہے اپر علاقوں میں شدید سردی ہے اور کنسٹریکشن بلکل نہیں چل رہی ہے اسی وجہ سے کام بلکل سست ہے سریعہ کی سیل نہیں ہے سریعہ بلکل بھی نہیں بکرا تو پھر اپر سے الیکشن کی گہمہ گہمی بھی شروع ہو گئی ہے تو کام کا تو سمجھے بیڑا گرک ہو گیا ہے اور مزید بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آٹھ فرمی تک ہے کام ایسے ہی چلے گا پیسوں کی بلکل بہت زیادہ شارٹیج ہے اور پیسوں کی تنگی کی وجہ سے ریٹ بھی بہتر نہیں مل سکتا سکریپ کے ریٹ جو پچھلے ہفتے میں چلے ہیں ایک سو انانچاس ایک سو پچاس اور ایک سو اکاون ضرورت کا ریٹ ہے جس کو زیادہ ضرورت تھی گاڑی کھڑی ہو رہی تھی وہ گدام والا ایک سو اکاون میں بھی اٹھا کے لائے ہوگا لیکن مارکیٹ کا جو حساب کتاب تھا وہ ایک سو پچاس تک کی تھا کیونکہ جو بکنے کا ریٹ ہے اس کو دیکھ کے کیلکولیٹ کر کے تو ڈیٹسو کا ہی ریٹ آ رہا ہے اس میں بھی گدام والوں کو مل کچھ نہیں رہا بس وہ خانہ پوری کر رہے ہیں گاڑیاں چلا رہے ہیں کیونکہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو تنکھائیں جیب سے جاتی ہیں تو وہ خرچہ لیول کرنے کے لیے گاڑی چلا لیتے ہیں اس میں مل کچھ نہیں رہا گدام والے کو ہاں ماشاءاللہ دکاندار تو چلو اپنے حساب سے خریداری کر لیتے ہیں ایک سو تیس پینٹیس کا لے کے پچاس میں بیچ لیتے ہیں باقی کوپر کے ریٹ جو ہیں وہ تھوڑا سی اپ ڈاؤن ہوئے ہیں نیچے آئے تھے پھر بہتر ہو گئے ہیں بائیس سو ستر سے تئیس سو روپے کوئی تئیس سو بیس بھی لگا رہا ہوگا جس نے پیسے چار پائی دن میں دینے پھر اگر کسی نے کیش دینا ہے وہ تو بائیس سو اسی روپے تئیس سو روپے میں کیش کی خریداری کوپر کی کر رہے ہیں لوگ لالو خیت والے وہ یا ادھر نیو کراچی سائیڈ پہ اور باقی گدامہ والوں کے تو ایڈوانس ہوتے ہیں پانچ چھ بڑے گدامے کراچی میں جن نامور گدامے ان کے ایڈوانس ہوتے ہیں دکانداروں پہ تو ان کا ریٹ پھر مارکٹ میں کلکولیٹ نہیں ہوتا وہ کبھی زیادہ لگا دیتے ہیں کبھی کم 20-30 روپے رکھے ہی ریٹ لگاتے ہیں وہ پیتل کے ریٹ پندرہ سو روپے تک کھڑے ہیں باقی سلور اور کڑک پرانے ریٹ ہیں پانچ سو اور چار سو اسی روپے ہیں پلاسٹک کے ریٹ تھوڑے سے کم ہوئے ہیں پلاسٹک کے ریٹ تقریباً ستر سے پچھتر روپے ہیں اور پلاسٹک میں بھی ایک آئٹم ہے پلاسٹک میں چھ ساتھ آئٹم آگے بن جاتے ہیں تو ان میں بھی تھوڑے تھوڑے ریٹ کا فرق ہے فیلحال کام سارے ہی تھنڈے ہیں ان دنوں میں سلو ہے کام سارا سلو ہے کوئی دکان پہ اگر آپ کے سوزوکی والا آ جاتا ہے اچھا ریٹ دیدتا ہے اس کو مال سیل کر سکتے ہیں بیٹری کے ریٹ 385 روپے 390 اور 370 یہی ریٹ چلے ہیں الیکشن کی گہمہ گہمی شروع ہو گئی ہے اس وعیے سے بھی کام تھوڑا سا لاہور کا کام پیمٹ تو وہاں سے آنی ہوتی سریعہ میں دکھنا شروع ہوگا تو کراچی کے موسم بہتر ہے گرمین تھوڑی بہت موسم اچھا لیکن باقی پورا ملک تو ٹھنڈا ہے تو اللہ کرے یہ ہفتے میں کام کھل جائے اچھی امید کے ساتھ کام کریں اللہ تعالی ہم سب کے کاموں میں برکت عطا فرمائے آمین